ختم نبوت کی آیت مجبور کر رہی ہے کہ معاملہ ختم ہو چکا ہے آگے یہ معاملہ چلنا کوئی نہیں اللہ اور مخلوق کا ڈیوائن کوئی ریلیشن نہیں ہے اس کے بعد اور یہ امام مہدی کا جو کنسپٹ ہے کیا اس سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ اگر آخری کو منصوص من اللہ مانتے ہیں نہیں ہمیں مانتے ہیں کیوں مانتے ہیں یہ بطل ہے سرکار کب بات دے پھر میں ان سے بات کروا قرآن میں تو نہیں امام مہدی کا ذکر علی علیہ حسن نکوی نے سوال کیا جب آپ امام مہدی علیہ السلام کو منصوص من اللہ مانتے ہیں تو پھر پہلے امام کو ماننے میں کیا مسئلہ ہے تو انجنئر نے جواب دیا میں امام مہدی کو بھی منصوص نہیں مانتا اگر وہ منصوص نہیں ہیں تو پھر وہ کس طرح لوگوں کی رہنمائی کریں گے اس کا احیران کن جواب بھی آپ سنیئے تو ماشاءاللہ سے آپ نے انجنئر کی علمی گفتگو سنی اب آتے ہیں جواب کی طرف یہ کتابیں سنن ابن ماجہ حضرت صوبان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مشرق کی طرف سے سیاہ جنرے ظاہر ہوں گے جب تم اسے دیکھو تو اس کی بیعت کرو چاہے برف پر گسٹ کر ہی آنا پڑے کیونکہ وہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا آپ نے دیکھا رسول اللہ نے کہا امام مہدی کی بیعت کرو کیونکہ وہ اللہ کا خلیفہ ہے یہ کتابیں مستدرک حاکم حضرت صوبان فرماتے ہیں جب تم دیکھو کہ خورستان سے کالے جنرے نامودار ہو گئے ہیں تو اس میں لازمی شریک ہونا کیونکہ اس لشکر میں اللہ کا خلیفہ امام مہدی ہے اب اس حدیث کے بارے میں انجنئر کی رائے سنیں یہ موقوفاً روایت تھی کہ سیدنا صوبان سے المستدرل حاکم میں انٹرنیشنل نمی کے مطابق 8531 نمبر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم خورستان کی طرف سے سیاہ چھنڈے آتے ہوئے دیکھو تو ان کا استقبال کرو کیونکہ فیہا خلیفہ اللہ المہدی ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی بھی ہوگا یہ موقوفاً ہے سیدنا صوبان کا قوت مرفوض عیف ہے لیکن جانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر ہی موقوفاً ہے یعنی رسول اللہ تو فرماتے ہیں امام مہدی علیہ السلام کی بیعت کرو وہ اللہ کے خلیفہ ہیں اور مرزا صاحب اس حدیث کو صحیح بھی مانتے ہیں یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک شخص اللہ کا خلیفہ ہے لیکن وہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نہیں ہے